اور چاشت کی نماز تک آپ مسجد میں رہیں کب تک چاشت تک آپ مسجد میں رہیں فجر سے لے کر چاشت مسجد میں رہیں اس چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حضرت سفیہ یہ گھٹنیوں پر یا تنگنیوں پر کچھ پڑ رہی تھی دھیر لگا ہوا تھا دھیر لگا ہوا تھا اور یہ اس پر کچھ پڑ رہی تھی آپ نے فرمایا کہ صبح میں تمہیں اس حال میں شوڑ کر گیا تھا فجر کے بعد ابھی تو تمہیں اسی حال لکھتا رہا کہ ہاں میرا فجر کے بعد سے تک یہ وضیفہ یہ ذکر کر رہی ہے آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارے پاس آ کر جو کھڑا ہوا ہوں اور اتنی دیر میں میں نے جو کلمات کہے ہیں ان کلمات کا عجر تمہارے صبح سے لے کے اب تک کے پڑھنے سے زیادہ ہیں دیکھو رہو ہے تو اذکار مسلم نا تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار جو آپ سے ثابت ہیں وہ اذکار جو آپ سے ثابت ہیں ان کے پڑھنے کے احتمال زیادہ کیا کرو ان کو دو لوگوں نے پرانے سمجھ کے چھوڑ لیا کہ پھر نیا وضیفہ بتاؤ ہاں آج کے لئے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے دو کام شروع کیا ہے نئی دعائیں نئی 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 دعائیں اور نئی نئی وضیفے ہاں نئی نئی دعائیں اور نئی نئی وضیفے سنو تو صحیح نئی دعائیں نئی وضیفے ہاں یہ تو پرانے ہو گئے ہیں کوئی نئی دعائیں نئی وضیفہ بتاؤں ایک صاحب بیچارے بڑے پریشان حال آئے کہ نے کیا کروں میں نے کہا بھئی لَا حَبْلَ وَلَا قُوَةِ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَجِ عَزِيمِ پڑھ لیا کروں تو ایسا مو بنایا انہوں نے جیسا کوئی کسی کو چال دیا جا گیا یا کسی کا کی بات کو سمجھائی نہ جائے کہ لیں گا نہیں میں جو کچھ پڑھنے کے لئے پوچھ رہا تھا وضیفہ لیں گا تو لاحب پڑھا کر رہا لیں اسی کیا ہوتا یہ تو آپ اور سے لوگ کوئی بات پسند نہیں آتی یا کسی کو کوئی رائے اچھی نہیں لگتی کہتے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ اِلَّا بِاللَّهِ ہاں وہ ایسے ہو گئے جیسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی محمد بات کہتی ہو یا کوئی بیکار نعوذ باللہ کوئی بیکار جواب دے دیا ہو حالانکہ صحیح حجز میں ہے صحیح روایت میں ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اِلَّا بِاللَّهِ جو آدمی اس کلمے کو پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر سے نقصان کے ننانویں دروازے بند کر دیتے ہیں نقصان کے montی دروازے بند نقصان کے ننانویں دروازے بند ہو جاتے ہیں حدیث ماتا ہے کہ ان ننانوے دروازوں میں سے سب سے چھوٹا دروازہ سب سے چھوٹا دروازہ رنج اور غم رنج اور غم جیسے آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی حلاک ہو جائے گا رنج اور غم سے وہ اسلاحاں کے ننانوے دروازوں میں سے سب سے چھوٹا درواز آدم ہے تو بڑا دروازہ کیا ہوگا جی ہاں روفی بن مالک روفی بن مالک وہ مشرقین کی قید میں روفی بن مالک مشرقین کی قید میں تانت سے باندھا ہوا تھا تانت جانتے بڑا مضبوط بڑا مضبوط طاقہ ہوتا ہے چور نہیں سکتا تانت بہت مضبوط ہوتا ہے جہاں میرے گرد کو سکا کر بنایا جاتا ہے تانت سے بندے ہوئے پورے بدن میں تانت اٹھا ہوئے حدیث میں اس کو وطر کہتے ہیں تانت اس سے باندھا ہوا ان کے مالک ان کی رہائے سے بھی بلمایوس تھے کہ یہ کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتا آگے حدیث کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا قیدہ عوف ایک عرصہ ہو گیا سالہ سال کا مشرقین کی قید میں ہے اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں فرمایا کیوں اس کی رہائی سے کیوں مایوس ہو کسی طرح اس تک بیغام پہنچا دوں اس تک یہ بیغام پہنچا دوں کسی طرح کہ وہ لاحل پڑھ لے لاحل پڑھیں اس سے چنانچہ ان تک کسی طرح بیغام پہنچا کہ لاحل پڑھنے کیلئے کہہ رہے ہیں اس نے لاحل پڑھیں تو اللہ کی شان رات کا وقت تھا سارا تان چکڑے چکڑے ہو کر کھل گیا یہ نکلے ماں سے دیکھا کہ سارے کفار مشرقین سو رہے ہیں اور پورا میدان ان کا ہونٹوں سے بڑا ہوا ہے ایک درہ جیلر کی ہونٹنی بیٹھی بھی تھی اس پر سوار ہوئے پر سارے اونٹوں کو ایک اشارہ کیا سارے اونٹ ان کے ساتھ بڑی سارے اونٹ سو مینک رات وہ گھر پہنچے آواز دی ماں نے کہا مجھے تو بچے کی آواز لگ رہی ہے حضرت مالک نے کہا نہیں نہیں وہ کہاں آسکتا ہے کہا نہیں کھول کر دیکھو دروازہ دروازہ کھولا تعافی بن مالک اونٹ پر سوار اور پیچھے سارا گھر میدان اونٹوں سے بڑا ہوا اتنی بڑی مالیت لے کر یہ جیل سے نکل کر آئے اس زمانے میں لوگ کیونکہ میں نے اقور کیا اس بات پر کہ جتنی بھی لوگوں نے دعاوں پر کتابیں رکھی ہیں وہ انہیں صرف دعائیں نقل کی ہیں ان دعاوں پر جو ظاہر کی خلاف سارا کے ساتھ ہوا اس کا واقعات کا نقل نہیں کیا یہ بھی دعاوں سے یقین گھر جانے کی بڑی وجہ ہو یہ بھی دعاوں سے یقین گھر جانے کی بڑی وجہ ہو کہ دعائیں نقل کر دی مسنون ان دعاوں پر جو ظاہر کی خلاف ہوا ہے واقعات نقل نہیں کیے اس نے لگو کہ طبیعت دعاوں سے اکتا گئی ہیں ان کو ایک دعا کے بعد اگلی دعا چاہیے اگر دعا بتا دو کہتے ہیں یہ تو پرانی دعا ہے پر نہیں دعا بتا حالانکہ مسنون دعاوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مسنون دعاوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں فرآب کسی کام کے لئے کسی کو بیجتے ہیں نا تو اس کو بیجتے ہیں جنہیں راستہ دیکھا ہوا ہے بھئی ان کو بیجتے ہوئے ہیں راستہ دیکھا ہوا ہے کام جدی ہو جائے گا کیوں بہی کسی بیجتے ہو ہاں پہلے وہی لائے تھا اس نے راستہ بھی دیکھا اور دکھان دیکھیں بھی پھر سندلہ کرنا چاہیے کہ جب مسنون دعاوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں تو ان دعاوں کا بدل کوئی ہو سکتا ہے اسے میں نے آرز کیا کہ مسنون دعایں مسنون اذکار اس کا احتمام کیا تھا نئے نئے وظیفے آج کل بہت دیکھیں گے آپ کہ نئے نئے وظیفے لوگوں نے تیار کیے ہیں نئے سیغوں سے نئے نئے انداز سے دعائیں اس لئے کہ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج نئے چیز کو لے کر پرانی چیز کو چھوڑنے کا ہے نئے چیزوں کو لے کر پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا ہے اس دنیا کا اثر دین بڑی بڑھ رہا ہے کہ نئے اذکار نئے وظائف نئے دعائیں یہ چاہیے تو میرے دوستو عزیزوں میں نے آرز کیا کہ اصل ذکر یہ ہے کہ ذکر مسلمان کی زندگی کو بدلے ذکر مسلمان کی زندگی کو بدلے اگر ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں لاؤگے تو گناہ میں اللہ کا دھیان کبھی نہیں آئے گا اور گناہ میں اللہ کا دھیان لانا وہ اصل مقصود ہے ذکر میں دھیان کا آنا کمان نہیں ہے گناہ کے وقت اللہ کا دھیان آنا کمان ہے یہ اصل بات کیونکہ اگر ذکر میں نماز میں اللہ کا دھیان لائے تو کیا کمان ہے تو کیا کمان ہے تو ہی ہاں اللہ کے سامنے یہاں بھی اللہ کا دھیان نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا نماز میں اللہ کا دھیان آنا کمان نہیں ہے گناہ میں اللہ کا دھیان آنا کمان ہے دل میں ذکر کی حقیقت کا اور دل میں اللہ کے تعلق کا تقاضی یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے اسی اللہ نے قرآن میں صرف تقوی والا صرف ان کو کہا ہے اللہ نے تقوی والا صرف ان کو کہا ہے جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے فرح ہم سمجھتے ہیں کہ حد درجے کا حد درجے کی ترقی یہ ہے کہ نماز میں جیان اللہ کا آنے لگے اتنا درجے کو آدھا درجہ بنا لیا ہم سمجھتے ہیں کہ حد درجے کا قمال یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے حالکہ یہ تو ادنا درجے کی بات ہے یہ تو ادنا درجے کی بات ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آئے یہ ادنا درجے کی بات ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آئے اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ کا دھیان آئے یہ اثر بات ہے یہ ادھنا درجہ کی بات ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آئی ہے یہ ادھنا درجہ کی بات ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان آئی ہے عالی درجہ کی بات یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ کا دھیان آئی ہے عزار Glückرح میں تقوے والا سروئنن ہے اِنَّ الَّذِينَ تَقْوُوا اِذْا عَمَسَّهُمْ فَائِقُ مِنَ وَشَيْطَانِی تَذَكَّرُوا اس لئے اصلِ ذکر اللہ کا دھیان ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں علماء کو ہی اہل ذکر فرمایا کہ انہیں ہمارے علم سے ہمارے علم سے ہم یاد رہتے ہیں اس لئے علماء اہل ذکر کہا ہے کہ انہیں ہمارے علم سے ہم یاد رہتے ہیں علم سے اللہ یاد رہے ہیں یہی اصل علم اور ذکر ہے ورنہ میرے دوستو عزیزہ آدمی حرام حلال کے علم حاصل کر لے اور حرام کے وقت حرام سے نہ بچے اور گناہ کے وقت گناہ سے نہ بچے اس لئے کہ علم کا ظاہر ہونا زبان سے نہیں ہے علم کا ظاہر ہونا زبان سے نہیں ہے علم اور ذکر جو ظاہر ہوتے ہیں آزا سے ہوتے ہیں سمجھنے علم علم اور جہل یہ ظاہر ہوتے ہیں یہ انسان کے عادہ سے ہوتے ہیں عمل بتنائے گا آپ جاہل ہیں یا علم ہیں اگر عمل سے درست ہے تو آپ علم ہیں اور اگر عمل آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں آسان بات ہے آدمی کے علم اور جہل کا تعلق اس کے عمل سے ہے نہ کہ علم سے کتنے بڑا علم ہو اگر وضو صحیح کر رہا ہے تو علم ہے غلط کر رہا ہے تو جاہل ہیں ہاں ہر آدمی کے عمل سے معلوم ہوگا کہ جاہل ہیں یا علم ہیں معلومات سے معلومات سے نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ علم ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہے جتنا اس کے عمل سے جو علم اس کے پاس اس کے علاوہ اس پر حمل نہیں کرتا اس پر کوئی عجر نہیں اس پر کوئی عجر نہیں ہے اتنے عجر ہیں یہ اتنے بڑا عمل بڑا ہے اس لئے دوستو عزیزو یہ ساری صفات پیدا کرنے کے لئے مشق ہے اور محنت ہے میں عرض کرتا ہوں کہ معمول کا برا ہونا ترقی نہیں ہے معمول کا برا ہونا ترقی نہیں ہے معمول سے بڑتر عمل ہونا ترقی ہے آپ جانتے ہیں ملازمت میں اگر تیس سال چالیس سال پچاس سال ملازمت کی اور تنخواہ نہ بڑھی تو کوئی ترقی نہیں تو کوئی ترقی نہیں دکار پر بیس سال بیٹھے لیکن معمول کی آگتا نہیں ہوئی تو کوئی ترقی نہیں لوگ سے ترقی نہیں کہتے لیکن دین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بس معمول کا برا ہونا ترقی ہے دین کے بارے میں کہتے ہیں معمول کا برا ہونا ترقی ہے دنیا کے بارے میں کہتے ہیں نہیں معمول سے بڑھ کر ہونا ترقی ہے دنیا ایک بارے بھی کیا کہتے ہیں معمول سے بڑھ کر ہونا ترقی ہے اور دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں معمول کا پورا ہو جانا ترقی ہے